آج ہمارے ساتھ موجود ہے یوٹیوب کا ایک بہت بڑا نام سوشل میڈیا کا چمکتا دھمکتا ستارا دا ون این آن لی رزوان خان آپ نے نادر علی کو چھوڑا ہے یا نادر علی نے آپ کو چھوڑا ہے وہ میں نے لیفٹ کر دیا پی فر پر جب آپ کو اپرچنیٹی ملتی ہے نا آگے بڑھنے کی تو آپ اس کو اویل کرتے ہو مجھے بھی یہ نیو ٹیلنٹ سے ایک اچھی آفر آئی تھی پیسہ کیسے کمانا ہے وہی بات ہے نا چڑھتے سورج کو سلام ہے ادھار ایسا جادو ہے جس کو دو گے وہ غائب جائے گا انسان اپنے ساتھ غلط خود کرتا ہے آگے بڑھنے کیلئے نا ایک سٹپ پیچھے لینا پڑتا ہے پرینکس اگر آپ کو میرے دیکھنے تو وہ آپ نیو ٹیلنٹ کو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین بول بس کے ساتھ میں ہوں فراز الدین آج ہمارے ساتھ موجود ہے یو ٹیوب کا ایک بہت بڑا نام سوشل میڈیا کا چمکتا دھمکتا ستارہ دا ون این آن لی ریزوان خان اسلام علیکم والی علیکم السلام کیسے ہیں فراز دین سر سر آپ کیسے ہیں آپ یہ اب مجھے دھونا پڑے گا یہ سرٹ سے یہ یہ تو سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ دی پپی آگئی اچھا یہ اور چندگی کی پپی ہے اور چندگی کی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ کا شکر ٹھیک 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 آپ بتائیں میں بلکل ٹھیک 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 مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کہاں غائب ہیں آج کل اور ماشاءاللہ بڑے زبردست آپ کے پرینکس وغیرہ آ رہے ہیں آج کل بڑی آپ کی بحبت ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں غائب تو نہیں ہو آپ کے آنکھوں میں ہو آپ کے سامنے بیٹھا غائب پہاں سے ہوا پہر ماشاءاللہ آپ لائک بڑا زبردست کام کرتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کو جانتے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر آپ کے بہت سارے فینس موجود ہیں کریئر کا آغاز کیسے کیا کیسے خیال آیا تھا رزوان کو کہ مجھے لائک میڈیا فیل میں آنا چاہیے اور یہ پرینک مغیرہ شروع کرنے چاہیے کامرے پر دیکھتے ہیں آپ لوگ سب ہی دیکھتے ہیں وہ یہاں ہے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے اس پر میں نے یہ لائک جب دیکھی ویڈیو کو اور اس کو سمجھا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ آپ نے بلکہ فیل ہوا یا پتہ نہیں حقیقت بات ہے تو آپ سے یہ پتہ چلے گی کہ نادر علی پی فور پکاؤ ٹھیک ہے اس جگہ سے آپ نے الہد کی اختیار کر لیے اس بات میں کتنی سچا ہے یہ پہلا تو یہ بتائی ہے دیکھیں نادر بھائی صحیح ہے پی فور پکاؤ ٹیم سے نہیں ہے صرف پرینک سے علیتگی ہو چکی ہے میری مطلب آپ پرینک میرے پی فور پکاؤ میں نہیں آئیں گے ویسے جو ہے اگر آپ کو میرے پرینکز دیکھنے تو نیو ٹیلنٹ ایک پرینکز کا بھرتا ہوا چینل ہے ون میلین ان کے فالوورز ہیں فیلزوک پر اور یوٹیو پر بھی ان کے ماشاءاللہ تین لاکھ چار لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ پرینکز اگر آپ کو میرے دیکھنے تو وہ نیو ٹیلنٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے باقی جہاں تک بات ہے پی فور پکاؤ ٹیم کی وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھی میرے ساتھ تھی اور آج بھی میرے ساتھ تھی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک پرینک کی بات ہے تو پرینکز میں میں وہاں پہ آپ کو نہیں دیکھوں گا پی فور پکاؤ میں وہ میں نے لیفٹ کرتی ہے پی فور پکاؤ ٹیم یہ بتائیے کہ تقریباً پانچ یا چھ سال ہم نے آپ کو پی فور پکاؤ پر دیکھتا ہے آپ نے نادر علی کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو لائک اتنے اٹھ سا گزرنے کے بعد آپ نے نادر علی کو چھوڑا یا نادر علی نے آپ کو چھوڑا ہے میں نے پی فور پکاؤ کو چھوڑا ہے تو مطلب اگر نادر علی آپ کو نیکس ٹائم بلائے گا تو آپ آئیں گے بلکل جائیں گے یا کوئی ایسی بھائیوں والی بات ہے ویڈیوز بنائیں گے ویڈیوز بنائیں گے کیوں نہیں بنائیں گے کام نہیں کریں گے کام بھی کریں گے ابھی ساتھ ہی کر لیتے پھر کام اصل میں دیکھیں پرینکس ایک جگہ ہو سکتے ہیں اوکے کیونکہ عوام بھی ڈبل مینڈڈ رہے گی کہ میں کہاں پر ہوں اگر میں وہاں کر رہا ہوں تو پھر یہاں نہیں کر سکتا جب آپ کو اپرچنیٹی ملتی ہے آگے بڑھنے کی تو آپ اس کو عویر کرتے ہو تو مجھے بھی یہ نیو ٹائلنٹ سے ایک اچھی آفر آئی تھی کہ آپ آئیں اگر آپ یہاں پر پرینکس کرنا چاہتے ہیں میں نے بولا وائی نوٹ کیوں نہیں جب آپ پہنے پر پانچ اے چھ سال کام کرتے ہیں اور آپ اس جگہ سے جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا ایک بات کہتا ہے کہ چھوڑ کی کیوں جا رہے ہو مت جاؤ کوئی اگر مسئلہ ہے کوئی بات ہے بات پتے کیا ہوتی ہے دیکھیں فراز بھئی بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے تمہارے لئے فائدہ تمہارا اس میں بہت ساری چیز ہوتی ہے دیکھیں بندہ ہشکل پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے تو انہوں نے بولا یہ اچھا ہے تمہارے لئے تو یہ بہت اچھی بات ہے انہوں نے بولا اچھا ہے اس کو جا کے اویر کرو اور کام کرو رضوان بھئی آپ کی ساری باتیں درست ہیں سو نہیں ہزار فیصد درست ہیں لیکن آپ کو نادر علی نے کیا یہ کہا کہ رضوان نہیں جاؤ تم میرے ساتھ پانچ چھ سال کام کر چکے ہو رضوان تمہارے بینہ یہ چینل ادھور آئے رضوان پی فار پکاؤ ریڑ کی ہڈی ہے لیکن اگر تم نہیں ہوگے تو ہماری بیکبونڈ ٹوٹ جائے گی کہ نادر علی نے آپ سے ایسا کہا یا نہیں کہا اب یہ بتائی ہے جب آفر اتنی اتسی تو کون رکے گا بات یہ بھی تو ہے نا رضوان بھائی زندگی میں کبھی کسی سے کوئی لڑائی ہوئی ہو جس میں آپ کو بہت پیٹا گیا ہو اور آپ کو آج تک گوچی زیاد ہو کہ میری کیا لڑائی ہوئی تھی اور مجھے مارا پیٹا گیا تھا ریل میں یا پرینکس میں نو ریل اصل میں لوگ مزاق بناتے تھے بس لیکن آج میں نے ان کو پروف کر کے دکھا دیا تو آج جو میں مزاق لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کیا پھر اس وقت فیلنگز تھی کہ ابھی بھی لوگ آپ کے مزاق اڑھاتے ہیں آپ کے قط کو دیکھتے ہیں آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں فراد میں یقین کریں لوگ اتنا پیار دیتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں وہی بات ہے نا چڑھتے سورج کو سلام ہے آج آپ اچھا کام کر رہے ہیں آج آپ سکرین پہ ہیں آپ چھائب ہیں تو پھر آپ کے اندر کوئی خامی ہے ہی نہیں جب آپ کچھ بھی نہیں ہو نا تو پھر آپ کے اندر ہزار خامی ہیں وہ ایسی بھی صحیح بات ہے کہنے کا مطلب یہ ہے تو پھر ہزار خامی ہیں پھر آپ کے اندر اور جب آپ کچھ بن گئے ہو کچھ آپ نام ہے ماشاء اللہ آپ کا لوگ پچاند ہیں دنیا جانتی ہے جب آپ پیسہ ہے تو ہر بندہ جو نہیں بھی جانتا وہ بھی یہ ہے فراس بھائی کیسے ہیں خیریت سے تو باہر آپ اپنی گرلوں پاپا نے ہشتگ نہیں مارا ماما نے مارا ہے پڑھائی کیوں وہ تو اکثر ہر آپ بھی ماشاء اللہ کو اتنے بڑے ہوگا ڈنڈا تو آپ نے بھی پڑھائی ہوگا ڈنڈا، بیلٹیں، چپل، پتری کیا کیا پڑھائی ہوگا یہ تو بگانے رکھتا کہ کہ کہاں کا پڑھائی اور کیا اتار کے کیا مارا ہے یہ بھی نہیں بنا سکتے یہ دیکھیں یہ تو اور بندہ پٹتا ہے ماما سے لازمی پٹتا ہے جب آپ پی فور پکاؤ کا حصہ تھے ٹھیک ہے تو نادر علی آپ کو ٹائم پر پیسے دیتے تھے بلکل ٹائم سے پہلے بھی مل جاتے تھے بلکل بلکل پورے پیسے دیتے پورے کبھی کچھ ایسا ہوا ہوا کہ نا 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 کچھ ایسا ہوا ہوا سبھی بھی نہیں نادر علی کا آپ کے ساتھ ہمیشہ کیسا روائیا رہا ہے بیترین جیسے کہ بھائیوں والا چھوٹا بھائی تھا ٹیم میں سب سے چھوٹا ہی ہوں لیکن یہ بات حضب نہیں ہو رہی مجھے ٹیم میں بھی چھوٹے اور سب پیار بھی کرتے تھے اور لڑ لے بھی تھے ٹھیک ہے تو نادر علی کو بولنا چاہیے تھے پھر اگر لڑ دیتے تو کہ یار رزمان تم نہیں جاؤ ابھی جو آفرت بھائی تو بھائی تو میں میں آپ کو بولتا رہا ہوں میں نے پرینکس کرنا چھوڑ رہا ہوں پیل فر پکاؤ میں اوکے بیسے تو کیا مطلب اگر وہ بلائیں گے تو ظاہر سی باتیں ہیں دعوت ہو رہی ہے یہ ہو رہی آنے جانا اوکے آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو ادھار دیا ہو اور اس نے آج تک واپس نہیں کیا ہو اور جب آپ ادھار نے گئے ہو اس کے پاس کہ میرا ادھار واپس دو تو وہ شیر بن کر کھڑا ہو گیا ہو بھائی کہ آپ کون ہو تمہاری ہمت یا سے ہو ادھار ایسا جادو ہے جس کو دو گئے وہ غائب ہو جائے گا وہ ملے گئے ہی نا ادھار ایسا جادو ہے جس پر دو گئے وہ غائب وہ دیکھے کہ پھر کار سے پکڑ ہو گیا آپ اس کو اچھا یہ دو کڑسیاں رکھی ہوئی ہیں جی ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ ٹھیک ہے تو آپ وہاں کیوں بیٹھے رہے ہو اصل میں میں لیفٹ پہ اس لیے بڑھا ہوں وہ نے پیفر پکاؤ وہ لیفٹ کر دیا ہے میں لیفٹ ہوں اس لیے جی جو آج تمارے پاس ہے یہ پیسہ ، رکھaben ، گاڑی ، revenge یا میری وجہ سے ایک یہ کسی کی وجہ سے بھی نہیں بکتا یہ کوئی بھی یہ چیز کسی کو بھی نہیں دے سکتا سبح اللہ باقی ذات ثبت دینے والے عزت زلط شہرت پیسہ سب اللہ پاک کرتے ہیں بس جب پی فور پکاؤ شروع ہوا تھا تب سے آپ نادیر علی کے ساتھ ہیں یوں سمجھے ریڈ کی ہڈی تھے مگر آپ نے الہدی کا اعلان کر دیا ہے سب کو پتہ چل گیا ہے ایسا ہی ہے تو ریزان بھائی یہ بتائیے باقی کے جو لوگ اب ٹیم میں کام کرتے ہیں تو کیا ان کا بھی ارادہ یہی ہوگا کہ آنے والے بگنے وہ پی فور پکاؤ کو چھوڑ دیں گے یا صرف آپ نے ابھی الہدی کا اعلان کیا ہے دیکھیں پہلے آسیم بھائی نے لیفٹ کیا تھا اب میں لیفٹ کر کے گیا ہوں آگے کیا ہونے والے اب تو میں وہاں ہوں نہیں ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا نادیر علی ہے ایک نمبر کا لالچی انسان ہے وہ لوگوں کے ریسپیکٹ نہیں کرتا جب سے اس کے پاس پیسہ آیا ہے اس نے لائک اپنی عوقات دکھانا شروع کر دی ہے جیسا وہ پہلے تھا اس کا لائف سٹائل تھا اس کی نیچر ہے وہ بلکل ویسی کی ویسی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات میں کتنے سچائی ہیں دیکھیں میں وہ بات کروں گا کہ جس طرح کے لوگ ملتے ہیں موہ سو طرح کی بات ہیں آپ خود ملیں گے تو خود بندے کو جج کر سکیں میں بات بیٹنا چھوٹا بندہ میں تو ملی نہیں سکتا ان سے نہیں نہیں ملکات کتنے سٹیپس فالو کرنا ہے جس طرح بندہ اوپر جا رہا ہوتا ہے نیگٹیو پوائنٹ بھی ہوتا ہے کوئی ایسی بات جو آپ کو نادیر علی کی بہت بوری لگی ہو آپ کو لگاؤ کہ یہ چیز جو میرے ساتھ ہوئی ہے یہ غلط ہے اور یہ میرے ساتھ زیادتی ہے بلکل ایمانداری کے ساتھ مطلب ہم کوئی ریٹنگ کے لیے چیز نہیں پوچھ رہے ہم یہ ویوز کے لیے نہیں پوچھ رہے ایک ہماری کانورسیشن چل رہی ہے اس کے لیے ہاں سب کیا کہیں گے مطلب آپ کو لگتا ہو کہ نادیر علی نے یہ چیز میرے ساتھ بہت غلط کی ہے یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں ایک سچ بات کہوں گا فراز بھائی کوئی کسی کے ساتھ نہ غلط کر سکتا ہے نہ ہوتا ہے انسان اپنے ساتھ غلط خود کرتا ہے آپ نے جب بات کی کہ ایک اچھی اپرچولیٹی لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے اندر بیف اور پکاؤ جس طریقے سے اوپر جا رہا ہے سارے لوگ جانتے ہیں ایسا ہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک بہت اچھا ڈیسیجن ہے کہ آپ نے وہ چھوڑ کے وہاں سے علیدی کا اعلان کر کے لا تعلقی کا اعلان کر کے آپ نے کنارہ کشی کی اور آپ اب یہاں پر اپنا رزوان خان چینل چلا رہے ہیں پھر آپ کی ایک اور چیز ہے نیو ٹیلنٹ نیو ٹیلنٹ وہ آپ لیک دکھا رہے ہیں ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کیا ہی ہے دیکھیں نیو ٹیلنٹ جو ہے اس ٹائم بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے پرینکس کے حوالے سے وہ چینل تو وہاں سے مجھے اچھی آفر ہے آئی ہے بلکہ کانٹریک سائن ہوا ہے ہمارا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بھی کام چل رہے ہیں میرے رزوان خان پہ بھی کام چل رہے ہیں تو دیکھیں آگے بڑھنے کے لیے نا ایک سٹپ پیچھے لینا پڑتا ہے اچھے جب آپ نادیر علی کے ساتھ شوٹ پہ جایا کرتے تھے پرینکس وغیرہ بنایا کرتے تھے بہت محنت لگتی ہے سڑی گھر بھی رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے سردی ہے اندھیر ہے بہت ساری چیزیں تو کبھی ان کی طرف سے آپ کے لیے خصہ کیا ہو نادیر علی نے کبھی کوئی گالی گلوچ کی ہو آپ سے کون خصہ نہیں کرتا ہر کل کے دور ہر کسی کو خصہ آ جاتا ہے کام خراب ہو رہا ہوتا ہے کوئی چیز ایسی ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز ایسی ہو جاتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مجھے اپنے ریسورٹ سے پہلے چلا ہے اور ایسا بھی میں نے دیکھے کہ ماشاءاللہ جو پرینک کا ٹیلنٹ ہے پورے پاکستان کے اندر وہ آپ سے اچھا کسی کے پاس نہیں ہے مجھے اچھا آپ سے اچھا ٹیلنٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے جو ہنر اور جو اسکل جو گن موجود ہے وہ صرف آپ کے پاس ہے کیوں کیونکہ ایک چیز نظر آتی ہے سامنے والے کے اندر تو کیا نادیر علی نے جتنے بھی پرینک کیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نادیر علی پرینک میں آپ سے بہتر ہیں یا آپ سے بہتر ہو پرینکس کے اندر دیکھیں نادیر بھائی ہیس کینگ وہ تو پرینکسٹر ہیں لانے والے ہی ظاہر سی بات ہے وہ لے کر آئے سکرین دی انہوں نے تو جو بات سچ ہے تو اب یہ کہ لوگ ان کی لیول علی ہے میں بچہ ہوں میں ابھی سیکھ رہا ہوں میں سیکھنے کی اس میں لگا ہوں لنڈنگ پروسس میں ہوں تو ابھی سیکھتے سیکھتے آگے بڑھنا ہے کوئی آپ کا میسج نادیر علی کے لیے پھونے ٹیم کیلئے میسج ہے نہیں اسپیشلی نادیر علی کے لیے کیا میسج ہے کیونکہ وہ آپ کے بہت قریبی تھے آپ کے بہت بہت کلوس فرینڈ تھے بلکل ایسے آپ ان کے لیے تھے تو پہلے نادیر علی کے لیے آپ کو کیا میسج ہوگا ان کے بعد ان کی ٹیم کیلئے میسج ہوگا نادیر بھائی کے لیے ہی سکتے ہیں سیمتے ہیں مجھ سے محبت کرتا ہے پھر وہ کام کر رہے ہیں پوری ٹیم کو I love you اور نادیر بھائی کو بھی چلے بھائی جین تھیکی اپنے ٹائم دیا اور بڑا مزا ہے آپ سے بات کر کے اللہ پاک جو آپ کا ایم ہے جو آپ کے ڈیسرنیشن سے آپ تارگ اٹھا یہاں کاری جو آپ کی جان ڈی سیوچیں ہے آپ کی نئی نئی جو آپ نے چیزیں سوچی ہوئی ہیں آپ کے اپنے یو ٹیلیب کنلا کی نے رضاہن خان کے لئے لیے الہا نیو ٹیلینٹ کی رئی اللہ فاق اس میں بہت 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 ساری کامیابی آن تھا فارمی آمین آمین وارس ٹیپ ڈہِ اٹھے بہت جلد اجل کامیاب ہوتے رہے ہیں pickover میں آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ جاتے ہیں نرم نرم بند کر رہا ہی شوڑ ہوئی نا شنید آمید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور رزوان خان نے پی فور پگاگو کیا ہے لیفٹ اور الہدی کا اعلان کیا کیا بجوہات تھی وہ آپ تک پہنچائیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والا انٹریو بہت اچھا لگا ہوگا اور یہ ہے ذرہ ایک دفعہ بولتے ہیں پہلا انٹریو ہائی ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے ہاں سب سے پہلا انٹرویو جو لیا ہے پیفر پکاؤ لیفٹ کنڈ کے بعد وہ فراز بھائی نے لیا ہے سب سے پہلا ہر خبر پر نظر سب کچھ بتا دیا آپ نے سب بول نمبر ون سب کچھ بتا دیا بلکل ایسا ہی ہے اب جب دوسرے آئیں گے یہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہوں گے ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے سوشل میڈیا استرائر کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ ملیں گے